تو دوستو آج دن ہو چکا ہے چار جنوری دو ہزار بائیس منگلوار کا اور آج کے مکھے سماچار اور بڑی خبریں آپ کے لیے حاضر ہیں مکھے سماچار میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے کچھ مہت پونڈ خبروں پر پنجاب کے فیروزپور میں ہے آج پی ایم موڈی کی ایک بڑی ریلی دس ہزار جوان رہیں گے سرکشا میں تینات حالانکہ دوسری طرف کسان سنگھٹھنوں نے کہا ہے کہ ریلی نہیں ہونے دیں گے حالات بگڑے تو آج پھر ہو سکتا ہے بڑا بوال اب بینہ انٹرنیٹ کے بھی پیسے ٹرانسفر کر پائیں گے موبائل فون سے آر بی آئی نے دے دی ہے اس طرح کے ڈیجٹل پیمنٹ کو منظوری افلو اور کورونا مل کر دنیا کے لیے بن گیا ہے بڑا خطرہ جسے نام دیا گیا ہے فلورونا یعنی فلو پلس کورونا فلورونا جانکاری کے مطابق فلورونا کی چپیٹ میں بھی ایک مریض آ چکا ہے دیش میں اب بس کورونا کی تیسری لہر آنے ہی والی ہے کوویٹ آز فورس کے چیف بولے میٹرو شہروں میں پچھتر فیزدی ماملے ہیں اومکرون کے اور یہی کورونا کی تیز رفتار کا سب سے بڑا قارن ہے کیول پچھلے دو سے چار دنوں میں دیش کے کئی حصوں میں کورونا کے ماملے ہو گئے ہیں ڈبل یا اس سے بھی زیادہ کورونا ویکسنگ کی تیسری خوراک لینے کے لیے نہیں کرنا ہوگا نئے طرح سے ریجسٹریشن پرانے والے ہی نمبر سے لاغ ان کر کے لے سکیں گے تیسری خوراک کا اپوائنمنٹ نبی لاکھ سے زیادہ کامگروں کے بینک خاتے میں سرکار نے بھیجے ایک ایک ہزار روپے بلکل فری میں ووٹس اپ اور انسٹاگرام چلانے والوں کے لیے آئی ہے بڑی خبر اس کے بارے میں بتائیں گے ابھی وستار سے بھارتے موبائل فون کمپنی لاوہ دے رہا ہے شاندار آفر پرانا فون ایکسینج کرنے پر بلکل فری میں ملے گا نیا فائف جی فون جس کی قیمت ہے لگ بھگ بیس ازار روپے تو دوست آج کے اس مکہ سماچار میں ہم آپ کو انہیں سب اور اسی طرح کی اور بھی بڑی خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی کی وجہ سے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی نہ بھگائیں اور دیکھیں دھیان سے آخر تک تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں بڑھے آگے اس سے پہلے بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دے اور شیئر کر دے کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف خود کے پاس ہے تیرہ ہزار سے زیادہ ایٹم نیوکلئر بم پر دنیا کو پرمانو ہتیار مقت رکھنے کا گیان دے رہے ہیں روس چین سمیت یہ پانچ دیش جیہاں سنیوک درار سرکشہ پریصد یعنی کے یو این ایسی کے پانچ ستھائی یعنی کے یو این ایسی کے پانچ ستھائی سدستے دیشوں نے دنیا میں پرمانو ہتیاروں کے پرسار کو روکنے کا وعدہ کیا امریکہ روس فرانس چین اور برٹین نے اس سال پرمانو سندھی پر ہونے والی سمکشہ بیٹھک سے ٹھیک پہلے ایک اہم بیان جاری کیا ان دیشوں نے کہا کہ ہمارا یہ مضبوط وشواس ہے کیسے ہتیاروں یعنی پرمانو ہتیاروں کو فیلنے سے اب روکنا ہوگا ساتھی ان دیشوں نے کہا کہ ایک پرمانو یود کبھی بھی جیتا نہیں جا سکتا اور ایسا یود کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن تاجزب کرنے اور مہزدار بات یہ ہے کہ باقی دیشوں سے پرمانو ہتیار کے پرسار کو روکنے کی بات کہنے والے ان پانچوں دیش کے بعد خود ہی ایٹم یعنی کے نیوکلئر بم کا ایک بڑا زخیرہ موجود ہے جانکاری کے مطابق ان پانچوں دیشوں کو ملا کر ان کے پاس کل تیرہ ہزار سے زیادہ پرمانو ہتیار ہے جن میں روس کے پاس ابھی سب سے زیادہ چھہ ہزار تین سو پچھتر پرمانو ہتیار ہے وہیں امریکہ کے پاس اٹھاون سو ایٹم بم ہے تیسرے نمبر پر ہے چین جس کے پاس تین سو بیس نیوکلئر ویپنز موجود ہیں اسی طرح سے فرانس کے پاس ہے دو سو نبے اور برٹین کے پاس ہے دو سو پندرہ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے دیش پوری دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرمانو والا یود نہیں کرنا چاہیے اور نہیں ایسے خطرناک ہتیار ہمیں اپنے پاس رکھنے چاہیے لیکن یہ سبی دیش دوسروں کو گیان دے رہے ہیں لیکن ان کے پاس خود اتنی زیادہ ماطرہ میں پرمانو یعنی کے نیوکلئر ہتیار موجود ہیں پنجاب کے فیروزپور میں آج ہوگی پی ایم موڈی کی ریلی سرکشہ ویوستہ چاک چوبند کی گئی ہے موجود ہوں گے چار آئی جی آٹھ ایسے پی اور سرکشہ میں تینات رہیں گے دس ہزار جوان وہیں دوسری طرف کسانوں نے دی ہے چیتاونی کے ریلی نہیں ہونے دیں گے جیہاں پنجاب میں بھارتی جنتہ پارٹی کا چناوی بگل پھونکنے آ رہے ہیں پردھان منطری کے سرکشہ گھیرے کو ابھید بنانے کے لیے چار آئی جی آٹھ ایسے پی ساتھی بارہ ورشت پلس ادھکاریوں کے ساتھ خوفیہ ایجنسی موجود رہیں گی اس کے علاوہ لگ بگ دس ہزار جوان تینات رہیں گے اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی حالی میں کچھ دن پہلے کچھ کسان سنگٹونوں کی طرف سے یہ چیتاونی دی گئی ہے کہ پی ایم مودی کی ریلی ہم یہاں پر نہیں ہونے دیں گے ظاہر سے بات ہے بہت سارے کسان سرکار سے ناراض ہیں تو پی ایم کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے یہ سب ہی انتظام کیے گئے ہیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سب کچھ بلکل صحیح طرح سے نپڑ جائے ظاہر سے بات ہے اگر معاملے بگڑتے ہیں تو آج پھر ایک بڑا بوال ہو سکتا ہے اب انٹرنیٹ کے بینا بھی ہوگا ڈیجٹل پیمنٹ آر بی آئی یعنی ریزر بینک آف انڈیا نے دے دی ہے اس کی منظوری جہاں گاؤں اور کسبوں میں ڈیجٹل لیندین کو بڑھاوہ دینے کے لیے بھارتی ریزر بینک یعنی کہ آر بی آئی نے بیتے سوموار کو ایک روپ ریکھا جاری کی ہے اس کے تحت پرتی لیندین دو سو روپے تک کے آف لائن بھوکتان کی انومتی دی گئی ہے اس کی کل سیمہ دو ہزار روپے ہوگی آسان سی بھارشے میں کہیں تو جب بینہ انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیجٹل پیمنٹ کی جائے گی کوئی ٹرانجیکشن کی جائے گی تو وہ دو سو روپے کی زیادہ نہیں ہونی چاہیے وہیں دو دو سو روپے کر کے کل سیمہ دو ہزار روپے کی ہے یعنی آف لائن طریقے سے دو ہزار روپے سے زیادہ کی ٹرانجیکشن نہیں ہو پائے گی اصل میں آر بی آئی یہ جو آف لائن والا طریقہ لائیا ہے تو یہ گاؤں قصبوں میں تو کام کرے گا ہی حالانکہ شہر کے اندر بھی اگر کسی کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے اور اسی سمیں آپ کو کوئی چھوٹی موٹی پیمنٹ کرنی ہے تو یہ طریقہ اس طرح کے حالات کے لیے کافی کارگر ہو سکتا ہے بلکل آسان سی بھارشہ میں آپ سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ فون پہ پیٹیم کا استعمال کر کے کہیں پر بھی پیسے پی کر دیتے ہیں تو ایسے ہی آف لائن طریقے سے بھی آپ پیسے پی کر پائیں گے اس کے لیے یو ایس ایس ڈی کوڈ کا استعمال ہو سکتا ہے یعنی اس طرح کے کوڈ کا جس طرح کے کوڈ کا استعمال کر کے پہلے ہم اپنے فون میں بیلنس وغیرہ چیک کرتے تھے حالانکہ اس کا پورا صحیح طریقہ کیا ہوگا امید ہے آنے والے دنوں میں آر بی آئی کی طرف سے اس کی جانکاری دی جائے گی تو ہم بھی آپ کو وستار سے بتانے کی کوشش کریں گے اب فلو اور کورونا مل کر بن گیا ہے نیا خطرہ جسے نام دیا گیا ہے فلورونا جیہاں کورونا کے بڑھتے کہر کے بیج ایک اور چنتہ بڑھانے والی خبر آئی ہے دنیا میں پہلی بار کورونا اور فلو کے وارث کا انسان کے شریر پر ایک ساتھ اٹیک دیکھنے کو ملا ہے جانکاری کے مطابق اس کورونا اور انفلوینجائے کے ڈبل انفیکشن کو فلورونا کہا جا رہا ہے یعنی کہ فلو پلس کورونا فلورونا مانا جا رہا اس نئے انفیکشن فلورونا میں ایک ہی مریض میں کورونا اور انفلوینجائے کے دونوں وارث پائے گئے ہیں ویسے آپ نہیں جانتے تو آپ کو آسان سی بھاشا میں بتا دیں کہ فلو بھی جکھام خانسی کو ہی کہا جاتا ہے لیکن اس کے وارث دوسرے طرح کے ہوتے ہیں اور زیادہ آسان سی بھاشا میں بتائیں تو اگر کسی وقتی میں فلو کے وارث پائے جاتے ہیں اور کورونا کے وارث بھی تو یہ مانا جائے گا کہ اسے فلورونا ہو گیا ہے جانکاری کے مطابق دنیا کا پہلا فلورونا کیس حالی میں اسرائیل میں سامنے آیا ہے اس کی جانکاری عرب نیوز نے دی ہے فلورونا کا پہلا کیس ایک گروتی محلہ میں ملا ہے دیش میں بس آنے ہی والی ہے کورونا کی تیسری لہر یعنی مل چکی ہے دست تک کوویٹ ٹاس فورس کے چیف بولے میٹرو شہروں میں 75% ماملے ہیں اومکرون کے اور انہی کی وجہ سے آ سکتی ہے کورونا کی تیسری لہر جی ہاں دیش میں کورونا کی تیسری لہر نے دستک دے دی ہے کورونا کا نیا ویرینڈ اومکرون اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کوویٹ ٹاس فورس کے چیف ڈاکٹر اینکے اروڑا نے اس کی پشٹی کر دی ہے نیو چینل اینڈی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر اروڑا نے بتایا کہ دیش میں اومکرون کا پہلا کیس پچھلے سال دسمبر کے پہلے سبتہ ہمیں ملے تھے اس کے بعد یہ تیزی سے فیلا اور آج یہ دیش کے کچھ حصے کو چھوڑ کے سبھی راجیوں میں فیل چکا ہے سب سے زیادہ چنطہ ہے دلی ممبئی کولکتہ جیسے مہانگرو کو لے کر جہاں اس نئے ویرینڈ اومکرون نے ایک مہینے کے اندر ہی بھینکر رفتار پکڑ لی ہے اومکرون کے کل کیس کا پچھتر فیزدی حصہ بھاسکر ڈاٹ کوم کی طرف سے ایک گرافک تیار کیا گیا ہے جس میں بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیول دو سے چار دن کے اندر کورونا کے معاملے کتنے تیزی سے بڑے ہیں اس ایمیج میں جو بلیک کلر کی بار ہے وہ 29 دسمبر کی کیسوں کا ہے اور جو گری کلر کی بار ہے وہ دو جنوری 2022 کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گری کلر والی بار مہراشر، دلی، راجستان، کیرل اور گزرات میں ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے یا کہیں کہیں پر اس سے تھوڑا کم ہے کورونا کے نئے ویرین اومکرون کو لے کر ایکسپورٹس نے ایک بار پھر سے چیتاونی جاری کی ہے اس کی زیادہ جانکاری دیکھیں آگلی خبر میں کورونا کے نئے ویرین اومکرون کو ہلکے میں نہ لیں ہرڈ ایمیونٹی کے انتظار میں جا سکتی ہے کئی جانے ایکسپورٹس نے دی ہے یہ چیتاونی جی ہاں ایک شیرس مہاماری ویجیان اور سنچاری روگ وشششگی نے بیتے سوموار کو کہا کہ لوگوں کو جل سے جلد خود کو ٹیکہ لگوانا چاہیے یعنی کہ کورونا کی ویقسین اور یہ سوچ کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ کوویڈ نائنٹی کا اومکرون یہ جو ویرینٹ ہے وہ کافی ہلکا ہے ساتھی ایکسپورٹ نے کہا کہ یہ ویرس ان لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے جو بزرگ ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے ٹیکہ کرن نہیں کرایا ہے اصل میں بھارتی چکت سا انوستندھان پریشت کے مہاماری ویجیان اور سنچاری روگوں کے پور پرمک ڈاکٹر رمن گنگا کھڑ کر نہیں یہ ساری باتیں کہیں ہیں جو کہ اس ماملے میں ایکسپورٹ مانے جاتے ہیں بیتے روز چوبیس گھنٹے میں پھر گئی ہے ایک سو بیس سے زیادہ لوگوں کی جان کورونا کی وجہ سے جی ہاں بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے تیتیس ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا وارس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب بھارت میں کورونا وارس کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا تین کروڑ انچاس لاگ بائیس ہزار آٹھ سو بیاسی ہو گئی ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک چار لاگ اکیس ہزار آٹھ سو تیرانوے لوگوں کی جان جا چکی ہے جب سے بھارت میں کورونا کی شروعات ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ساتھی آپ کو بتا دے کہ بیتے روز بھی لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ایک سو بیس سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے کورونا کی وجہ سے حالیکن اچھی بات ہی رہی کہ بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں دس ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب تین کروڑ بیالیس لاگ پنچانوے ہزار چار سو ساتھ ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں بیتے اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں ایک لاگ پینتالیس ہزار پانسو بیاسی ہو گئی ہے کورونا ویکسن کی تیسری خوراک لینے کے لیے کووین ایپ پر نہیں کرنا ہوگا دوبارہ ریجسٹریشن پرانے والے اکاؤنٹ سے ہی شیڈیول کر سکیں گے آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہوگا کہ آنے والے دس جنوری سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں کورونا کے ویکسن کی تیسری خوراک دی جائے گی فیلحال جن لوگوں کو یہ تیسری خوراک ملنی ہیں ان میں شامل ہیلتھ کیر ورکرز ساتھی میں فرنٹ لائن ورکرز یعنی کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے کورونا کو روکنے میں مدد کر رہے ہیں یا وہ بزرگ جن کے عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے اور وہ کسی گمبیر بیماری سے پیڑی تھے تو یہ وہ تین طرح کی کٹیگری کے لوگ ہیں جنہیں ابھی کورونا کی تیسری خوراک لگائی جائے گی یعنی کہ ویکسن کی ظاہر سے بات ہے اس کو لے کر بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ سوال ہے کہ کیا اس کے لیے دوبارہ کووین ایپ پر یا ویب سائٹ پر ریجسٹریشن کرنا ہوگا تو جو تازہ جانکاری آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کورونا کے ویکسن کی دونوں ڈوز لے لی ہے اور دوسری ڈوز کو نو مہینے ہو چکے ہیں تو وہ لوگ اپنے پرانے والے ہی اکاؤنٹ سے کورونا کی ویکسن کی تیسری خوراک کے لیے شیڈیول اپونمنٹ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ ویکسن کی تیسری خوراک کے لیے کووین ایپ پر جا کر یا ویب سائٹ پر جا کر اپونمنٹ لے سکتے ہیں باقی جن کے عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہے انہیں کوئی سیٹیفیکٹ لانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اپنے ڈاکٹر سے رائے لینے کے بعد ہی کورونا ویکسن کی یہ تیسری خوراک لینی ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ بیتے روز تین جنوری سے پندر سے اٹھارہ سال والوں کو بھی کورونا کی ویکسن دینے کی شروعات ہو گئی ہے اس سے جوڑی ایک جانکاری دیکھیں اگلی خبر میں کیول ایک دن میں بیتے روز قریب اکتالیس لاکھ سے زیادہ بچوں کو لگائی گئی کورونا کی ویکسن رجسٹریشن کرانے والوں کی سنکھیا ہو گئی ہے پچاس لاکھ کے پار جی ہاں دیش میں بیتے تین جنوری سے پندر سے اٹھارہ سال کے بچوں کو کورونا کی ویکسن لگائی جا رہی ہے جانکاری کے مطابق بیتے روز کے اول ایک دن میں اکتالیس لاکھ سے زیادہ بچوں کو کورونا کی ویکسن کی پہلی ڈوز دی گئی وہیں آپ کو بتا دیں دو چار دن کے اندر ترپن لاکھ سے زیادہ بچوں نے کورونا کی ویکسن کیلئے رجسٹریشن کر لیا ہے اور یہ سنکھیا بہت تیزی سے اور آگے بڑھ رہی ہے مکہ منتری یوگی نے شرمیکوں کے خاتے میں آن لین ٹرانسفر کیے ایک ایک ہزار روپے کئی لاکھ کامگروں کو ہوا فائدہ جیہاں مکہ منتری یوگی ادیت ناعت نے بیتے سوموار کو دو کار کامگروں کے آکاؤنٹ میں بھرن پوشن بھتہ کے روپے ایک ایک ہزار روپے ٹرانسفر کیے آن لائن جانکاری کے مطابق لوگ بھون میں آیوجیت کارکرم میں انہوں نے اس راشی کو ٹرانسفر کیا اصل میں یہ ایک ایک ہزار روپے انہیں بھیجے گئے ہیں جن لوگوں نے مزدور کے روپے اپنے آپ کو راجی سرکار کے پاس ریجسٹریشن کرا رکھا ہے جانکاری کے مطابق اس سمیں اتر پردیش میں کل پنجی کرت کامگروں کی سنکھیا پانچ کروڑ نبی لاکھ آٹھ ہزار ساتھ سو پینٹالیس ہے اتر پردیش کو لے کر دیکھیں ایک اور بڑی خبر اگلی خبر میں امریکہ یورپ کے ٹکر کا ہوگا دیش میں روڈ انفرسٹرکچر یو پی میں بنیں گے اور پانچ لاکھ کروڑ کے ہائیوے جہاں بھارت میں سڑکوں کے نرمان پر اگلے دو سالوں میں سرکار کی پندرہ لاکھ روپے کے خرچ کرنے کی یوجنہ ہے اتنا ہی نہیں دو سال میں دیش میں یورپ اور امریکہ کے اسٹینڈٹ کو ٹکر دینے والا انفرسٹرکچر کھڑا کرنے کی تیاری ہے یعنی کہ جس طرح سے دوسرے دیش میں روڈ ہوتے ہیں ہائیوے ہوتے ہیں اس طرح کے ہائیوے بنانے کی کوشش کی جائے گی وہیں اتر پردیش کو لے کر سرکار کا پلان یہ ہے کہ وہاں اور پانچ لاکھ کروڑ روپے کے ہائیوے تیار کیے جائیں گے کیندری منتری نیتن گٹکری نے ایک نیو چینل کو دیے انٹرویو میں کہا کہ دیش میں امریکہ یورپ جیسا روڈ انفرسٹرکچر کھڑا کرنے کا ان کا سپنا ہے موز سے بچنے کا ایک خطرناک حادثہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ وائرل تیز رفتار لوکل ٹرین دیکھ پٹریوں پہ سر رکھ کر لیٹ گیا ویک تھی ڈرائیور نے امرجنسی بریک لگا کر بچالی جان جیان ممبئی کے شیوڑی ریلوے سٹیسن پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں ایک ایسی گھٹنا قید ہوئی ہے جو کچھ دیر کے لیے آپ کے سانس کو روک سکتی ہے آپ کو بتا دیں خود ریل منطرالے کی طرف سے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا گیا ہے شیئر کیا گیا ویڈیو میں تیز رفتار سے آ رہی لوکل ٹرین کے سامنے ایک شخص جان دینے کے لیے ریلوے ٹریک پہ اپنا سر رکھ کے لیٹ جاتا ہے لیکن لوکل ٹرین کے موٹرمین یعنی کے ڈرائیور اپنی ساوڈھانی کو دکھاتے ہوئے امرجنسی بریک لگاتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں دوسرے ٹیش میچ کے پہلے دن بھارتیر ٹیم سمٹی دو سو دو رن پر وہیں افریقہ کی ٹیم کھیل رہی ہے 35 رن بنا کر ایک وکٹ کے نقصان پر جہاں جوہانس بگ میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیش میچ کا پہلے دن ساؤت افریقہ کے نام رہا بھارت کو میچ کی شروعات سے پہلے ہی جھٹکا لگ گیا جب ویرات کو ہلی چوٹیل ہونے کے کارن نہیں کھیل سکے ان کی جگہ پہلی بار کپتانی سنبھالنے والے کیل رہول نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا حالانکہ بھارت کو اس کا زیادہ فائدہ نہیں مل پایا اور پوری بھارتیر ٹیم کیول دو سو دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئی ویسے سب سے زیادہ رن کیل رہول نہیں بنائے لگ بھگ پچاس اب جواب میں ساؤت افریقہ کی ٹیم نے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک 35 رن بنا لیے ہیں ایک وکٹ کے نقصان پر سپورٹ سے جڑے چینلوں پر آپ اس کا لائب پرساند دیکھ سکتے ہیں آج دوسرے دن کا کھیل ہونا ہے اس سال ووٹس اپ میں ملنے والے ہیں کئی سارے نئے فیچر بدل جائے گا چیٹ کرنے کا انداز جی ہاں اس سال 2022 میں ووٹس اپ کی طرف سے چھے نئے فیچر آ سکتے ہیں جو کہ آپ کے کام کو کافی زیادہ آسان بنائیں گے پہلا فیچر ہے اندوائیڈ سے آئیو ایس پر چیٹ کو ٹرانسفر کرنا آسان سی بھاشر میں کہیں تو ابھی آپ ایک اندوائیڈ فون چلا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو آئی فون لے لیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری چیٹ آئیو ایس والے ڈیوائیس پر ٹرانسفر ہو جائے تو یہ فیچر اب ووٹس اپ کی طرف سے دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنے اندوائیڈ ڈیوائیس کے سبھی چیٹ کو آئیو ایس ڈیوائیس پر ٹرانسفر کر پائیں گے وہیں دوسرا فیچر ہوگا ایڈمن کے کنٹرول کو لے کر ووٹس اپ گروپ چیٹ ایڈمن کے کنٹرول کو بڑھانے کے لیے ایک نئے فیچر پر کام کر رہا ہے جانکاری کے مطابق ووٹس اپ پر ایڈمن جلدی گروپ چیٹ میں بھیجے گئے کسی بھی میسیج کو ہٹا سکیں گے یعنی کہ آپ نے کوئی گروپ بنا رکھا ہے اور گروپ کا کوئی ویکتی اُلٹی سیدھی چیزیں شیئر کر دیتا ہے تو آپ اسے ہٹا سکیں گے ساتھی ووٹس اپ کے چیٹ کے لیے فیس بوک کی طرح ایک تیسرا فیچر آنے والا ہے کہ آپ سبھی میسیج پر اپنا ریاکشن دے سکیں گے یعنی کہ لائک یا کوئی ایموزی وغیرہ اسی طرح سے چوتھا فیچر ہوگا اس ٹیکر اسٹور کو لے کر ویسے تو ابھی انڈوائیڈ ڈیوائز میں یا آئیوز ڈیوائز میں ہم کافی سارے اسٹیکر کا یوز کرتے ہیں لیکن جب ووٹس اپ کو کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ میں چلایا جاتا ہے ویب کے ذریعے تو یہ فیچر نہیں مل پاتا لیکن آنے والے دنوں میں جلدی اس فیچر کا استعمال یعنی کہ اسٹیکر اسٹور کا استعمال ویب ایپ پر بھی کیا جا سکے گا ساتھی پانچواں فیچر ملنے والا ہے کمیونٹی فیچر کو لے کر اس سال ملنے والے نئے فیچر میں ووٹس اپ کمیونٹی ایک بڑا فیچر ہوگا یہ فیچر یوزرز کو الگ الگ ووٹس اپ گروپ کو ایک کمیونٹی کے ساتھ جوڑنے کا آپشن دے گا یعنی کہ آپ گروپ کا بھی گروپ بنا سکیں گے اس کے علاوہ ایک چھٹا فیچر ملنے والا ہے نیئر بائی بیجنس کے نام سے جانکاری کے مطابق اس سے جوڑے ووٹس اپ ایک نئے فیچر پر کام کر رہا ہے جس سے یوزر کے لیے ایپ پر بیجنس کو سرچ کرنا آسان ہو جائے گا سرچ ٹول میں بیجنس نیر بائی کا ایک نیا سیکشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس کے ذریعہ آپ ریشٹران کرانائی سٹور یا اس طرح کی جو بھی دکانیں ہیں اس کو سرچ کر سکیں گے بلیک بیری یوزر دھیان دیں اچار جنوری سے کمپنی کا او ایس نہیں کرے گا کام کال ایس ایم ایس وائ فائی جیسی سرویسیں ہو سکتی ہیں بند جیہاں نوکیا کے اپریٹنگ سسٹم کے بعد اب بلیک بیری کا جو او ایس ہے یعنی کہ جو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے کمپنی نے بتایا ہے کہ چار جنوری سے بلیک بیری اپریٹنگ سسٹم کا سپورٹ بند کر دے گی یعنی کہ کسی یوزر کے پاس اگر بلیک بیری کا سمارٹ فون ہے تو اسے کافی طرح کی دکت آ سکتی ہے بھارتی موبائل کمپنی لاوہ نے دیا شاندار اوفر کہاں پرانا فون ایکسینج کریں اور بلکل فری میں لے جائیں ایک نیا فائی جی فون جس کی قیمت ہے لگ بگ بیس ازار روپے جیہاں گھرے لو کمپنی لاوہ نے ایک شاندار ایکسینج اوفر پیش کیا ہے لاوہ نے کہا ہے کہ جن یوزر کے پاس ریال می ایٹ ایس ہے وہ بلکل فری میں اپنے فون کو ایکسینج کر کے لاوہ اگنی فائی جی لے سکتے ہیں آپ کو بتا دیں لاوہ اگنی فائی جی فون کی قیمت لگ بگ بیس ازار روپے کے قریب ہے باقی زیادہ جانکاری کے لیے لاوہ کی ویب سیٹ کو وزٹ کیا جا سکتا ہے ہوائی زہج کا ایندہ نوہ ٹو پوائنٹ سیونٹی فائف وزدی مہنگا اس کی وجہ سے بڑھ سکتے ہیں ویمانوں کے قرائے جیہاں ہوتلو اور ریشٹورینٹ کے اپیوگ میں ہونے والا جو کمرشل گیس سیلنڈر ہے اس کے داموں میں بڑھوتری کی گئی اس کی جانکاری ہم نے آپ کو دی کہ کمرشل گیس سیلنڈر پہ سو رپے کی بڑھوتری ہوئی سال کے پہلے دن تو اب اس کے بعد ہوای جہاج میں اپیوگ ہونے والے ایوییشن ٹربائن فیول میں ٹو پنٹ سیونٹی فائف پرتشت کی وردی کی گئی ہے ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں جو ویمانوں کی قرائے ہیں وہ مہنگی ہو سکتے ہیں دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لئے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے کافی کچھ پتا چلے گا دوستو جیسا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے ایسے پانچ دیش ہیں جن کے پاس بھر بھر کے پرمانوں ہتیار ہیں حالانکہ یہ دیش دوسرے دیشوں سے کہہ رہے ہیں کہ پرمانوں ہتیار نہ رکھو تو دوستو اسی کے بیچ آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں یہ کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ پوری دنیا میں ابھی سب سے زیادہ طاقتور دیش کونسا ہے اس پر آپ کی پرسنل رائے کیا ہے فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ ڈالیے آپ کے دیئے ہوئے جواب سے کافی کچھ پتا چلتا ہے اب انشٹرگرام پر ہوگی آپ کی پرائیوٹ تیزوری بینا ڈیلیٹ کی یہ پوشٹ کو چٹکیوں میں کر سکیں گے ہائیڈ جی ہاں انشٹرگرام دنیا کے سب سے لوگ پر یہ شوشل نیٹ ورکنگ ایپ میں سے ایک ہے جانکاری کے مطابق اگر آپ کوئی پوشٹ کرتے ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ اس پوشٹ کو ڈیلیٹ نہ کیا جائے لیکن اسے کوئی دیکھ بھی نہ سکے تو آپ اس کے لیے ارکائیف فیچر کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اپنے ہی پوشٹ کے کورنر پر ایک تین ڈوٹ کا اپشن ملے گا آپ اس پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ ایک ارکائیف کا اپشن ہوگا آپ اس پہ جیسے ہی کلک کر دیں گے تو آپ کا وہ پوشٹ لوگوں کی نظر کے لیے ہٹ جائے گا لیکن آپ دوبارہ چاہیں تو اسے واپس لا سکتے ہیں جھارکنڈ میں بھی کورونا کو لے کر لگا دیا گیا ہے پرتیبند اسکول، اسٹیڈیم، پارک اور جم سمیت کئی چیزیں کی گئی بند جیہاں کورونا ویرس کے لگتار بڑھتے معاملوں کے بھی جھارکنڈ میں بھی سکت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں جھارکنڈ کے سواست منتری برنہ گپتہ نے بتایا کہ رانچی میں سبھی اسٹیڈیم، پارک، جم، سویمنگ پول، پریٹنی ستھل اگلے آدش تک کے لیے بند رہیں گے ساتھی میں جو سکشہ سنس تھائے ہیں یعنی کہ سکول وغیرہ اسے بھی اگلے آدش تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے حالانکہ ریشٹورنٹ وغیرہ کو کھولنے کی عنومتی دی گئی ہے اسی کے ساتھ ہی جو سرکاری یا پرائیوٹ نوکری کرنے والے ہیں ان کے آفیس میں اب چھمتہ پچاس فیزدی کر دی گئی ہے یعنی کہ سو لوگ کام کرتے تھے تو اب پچاسی لوگ جا کے آفیس پہ کام کریں گے ظاہر سی بات اس کی وجہ سے باقی پچاس فیزدی لوگوں کو گھر سے کام کرنا ہوگا آج چار جنوری کو پورے دیش میں یہ رہے گا موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونومان جی ہاں اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران یعنی کہ آج چار جنوری کو جمہو کشمیر میں گلگد بلٹستان میں مزفر آباد لدھاک اور ہیماچل پردیش کے کچھ حصوں میں ساتھی میں اترا کھنٹ کے الگ الگ حصوں میں ہلکی سے مدیم بارش کی سنبھاونا جتائی گئی ہے کہیں کہیں پہ ہمپات بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ راجستان میں پنجاب کے کچھ حصوں میں ہریانہ میں دلی میں اتر پردیش کے پشریمی حصوں میں ہلکی سے مدیم بارش آج ہو سکتی ہے ساتھی تمیل نادو کے تٹیہ علاقوں میں بھی آج ہلکی بارش کی سنبھاونا ہے دوستو ابھی ہم نے آپ کو جن بھی شہر و جن بھی راجیو کے نام بتا اس کو چھوڑ کر پورے دیش میں موسم سوخہ بنا رہے گا موسم کی یہ جانکاری تھی سکائی میٹ ویدر کی طرف سے تو دوستو اب چار جنوری دو ہزار بائس کی یہی تازہ اور مہتپون خبریں تھی امید کرتے ہیں سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کفل ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس فور ووچنگ